السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں جدید دنیا میں ہونے والی ترقی یافتہ طلاقیں جیسے فیس بک طلاق، ٹویٹر طلاق، پیپسی طلاق اور کیا آپ جانتے ہیں انسان کیسے اپنی باڑی پر شہد کی مکھیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں یا پھر کیا آپ ایسے پودے کے بارے میں جانتے ہیں جس کی شکل کوبرہ سام جیسی ہو یا پھر ایسا پودہ جو ہمنگ برڈ کی طرح ہو آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی سائنٹیفک لیکن دھوہ دار فیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے دل و دماغ کو تھام کر بیٹھ جائیں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس تو چلتے ہیں آج کے سفر پر فیکٹ نمبر ون ہمارا سورج ہماری زمین سے کلومیٹر دور ہے لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں اس کی گرمی ہمیں دھوٹ میں نکلنے نہیں دیتی تو سوچیں ذرا یہ اندر سے کتنا زیادہ گرم ہوگا رات کو آسبان پر لاکھوں ستارے نظر آنے والوں کی طرح سورج بھی ایک ستارہ ہے جو زمین کے سب سے زیادہ قریب ستارہ ہے یہ ہماری زمین سے ایک سو نو گناہ بڑا بھی ہے لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں سائنسدانوں کے نزدیک یہ باقی ستاروں سے سب سے چھوٹا ستارہ ہے اور سوچیں باقی ستاروں کی پھر کیا پوزیشن ہوگی فیکٹ نمبر ٹو دنیا میں ہر جگہ ہر شہر ہر گاؤں میں بازار ہوتے ہیں ایک سروے کے مطابق دنیا کی اسی فیصد چیزیں عورتوں نے خریدنی ہوتی ہیں یعنی مرد حضرات صرف بیس فیصد چیزوں سے اپنا گزارہ کر لیتے ہیں باقی چیزیں عورتوں کے استعمال میں ہی آتی ہیں فیکٹ نمبر ٹری کھانا پینہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہے اور اگر صرف کھانا نہ ملے تو بیس سے تیس دن تک صرف زندہ رہا جا سکتا ہے اس کے بعد موت ہو جائے گی اور اگر پانی نہ ہو تو اس کے بینہ صرف تین سے سات دن کے اندر موت ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کی باڈی میں ایک پرسنٹ ہی پانی کم ہو جانے سے اسے پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر پانی دس پرسنٹ کم ہو جائے تو موت قریب آ جاتی ہے فیکٹ نمبر فور اونٹ کو سہرا کا جہاز بھی کہتے ہیں اور یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سہرا کی ریل پر بڑی تیزی سے باغ سکتا ہے اور فیکٹ کی بات یہ ہے کہ یہ پانی کو اپنے جسم میں زیادہ دیر کے لیے سیو کر سکتا ہے جس سے اسے پیاس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اصل میں اس کا جسم ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو عام طور پر پسینہ کم آتا ہے اس کو پسینہ صرف اس وقت آتا ہے جب ڈپریچر فورٹی ون ڈگری تک ہوتا ہے اس طرح پسینہ کم آنے کی وجہ سے یہ ایک دن میں پانچ لیٹر پانی کو بچا لیتا ہے فیکٹ نمبر فائی کوبرا لیلی ایک پودے کا نام ہے اس کو کوبرا اس کی شکل کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے یہ پودا عام نہیں بلکہ مخصوص جگہ پر پایا جاتا ہے اس کے پتوں سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے اس پر جب بھی کوئی کیڑا مکوڑا بیٹھتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یہ پودا کیڑوں سے بھی اپنی خوراک کو پورا کرتا ہے اس طرح کیڑوں سے خوراک بنانے والے اور بھی بہت سے پودے ہیں فیکٹ نمبر سیکس آپ کے موں میں کتنا پانی ہے خیر پانی جتنا بھی ہو لیکن فیورٹ کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر یہ پانی بڑھ بھی سکتا ہے لیکن بلو ویلز کے موں میں جتنا پانی ہوتا ہے اس پانی کا وزن اس کی باڈی کے وزن سے بھی زیادہ ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیون کیا آپ جانتے ہیں جیلی فش ایک ایسا جاندار ہے جس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں کوئی دل نہیں کوئی خون نہیں یہ پھر بھی آپ کو ڈنک مار سکتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ سمندر میں رہنے والی شارک مچھلی جو سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے اور انسان کو ایک ہی دفعہ نکلنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ ایک شارک کے دانت مسلسل ٹوٹتے اور نکلتے رہتے ہیں ان کے دانت جبڑے میں فکس نہیں ہوتے یہ خوراک اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹتے رہتے اور نئے نکلتے رہتے ہیں عموماً ایک شارک کے دانت اپنی زندگی میں لگ بگ تیس ہزار نکلتے ہیں ہے نہ انٹرسٹنگ بات فیکٹ نمبر نائن آج کے دور میں روشنی کے لیے رنگ برنگی لائٹس مارکیٹ میں آرام سے مل جاتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا بہت پرانے وقتوں میں جب مٹی کا تیل بھی نہیں ہوتا تھا تب لوگ کیا کرتے ہوں گے اصل میں اس وقت لوگ کینڈلز کو یوز کرتے تھے اگر ایسا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے تب کہ لوگ کینڈلز کو کیسے بناتے ہوں گے تو دوستو اس وقت زیادہ تر لوگ گائے کی چربی کو استعمال کر کے کینڈل بنا لیتے تھے اور اسے روشنی کے لیے استعمال کرتے تھے کینڈل تقریباً پانچ ہزار سال پرانی جاد ہے آج ہمارے پاس ذرا جدید شکل اختیار کر چکی ہے فیکٹ نمبر ٹین آپ نے اس دنیا میں بہت بڑے بڑے اور امیزنگ ساؤنڈ سسٹم اور سپیکرز تو دیکھے ہوں گے دوستو یہ جو آپ اپنی سکرین پر ایک بادل کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا سپیکر دیکھ رہے ہیں جو زمین پر تو نہیں بلکہ ہوا میں تیرتا رہتا ہے اس کو کلاوڈ سپیکر کا نام دیا گیا یہ اصل میں ہوا میں الیکٹرو مگنیٹک پلیٹ کے ذریعے تیرتا ہے اور ساتھ میں اس کی خوبی یہ بھی ہے یہ تھنڈر سٹروم کی طرح لائٹننگ بھی کرتا دکھائی دیتا ہے یہ لائٹننگ آپ کے میوزک لیدم کے ساتھ کی ہوتی ہے کیا آپ اس چیز کو پہلے سے جانتے تھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا فیکٹ نمبر 11 مریخ پر پہلا انسانی مشن 2024 میں بھیجا جائے گا جو وہاں موجود رووٹس کی بنائی ہوئی کالونی میں رہے گا مریخ پر بھیجا جانے والا یہ مشن یک طرفہ ہوگا یعنی مریخ پر جانے والے انسان مریخ پر تو جا سکیں گے مگر واپس نہیں آ پائیں گے وہ وہیں پر رہیں گے اور وہیں مریں گے ان سب باتوں کے باوجود مریخ پر جانے والے لوگ بہت خوش ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی جاری ہے فیکٹ نمبر 12 کہ آپ نے کبھی ایسے پودے کے بارے میں سنا ہے جو ہمنگ برڈ کی طرح ہو گرین برڈ فلاور شمالی آسٹریلیا کا ایک مقامی پودا ہے اسے اس کے سبز پرندے جیسے پھولوں کی وجہ سے مانا جاتا ہے اس پودے کے پھول کافی چھوٹے اور ہمنگ برڈ جیسے ہوتے ہیں شمالی آسٹریلیا میں ہمنگ برڈ نہیں ہوتے اس پھول کی ہمنگ برڈ سے مشابط ایک خاص زاویے سے دیکھنے پر ہی نظر آتی ہے فیکٹ نمبر 13 دوستو یہ فیکٹ سب سے اہم اور اس کو جاننے کے لیے پہلے اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر بیٹھیں دوستو شروع کرنے سے پہلے ایسے ناظرین جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ اور نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکان کو کلک کرنا مت بھولیں تو چلتے ہیں فیکٹ کی جانب آپ نے اکسس سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز کو دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ بغیر کسی ماسک کے شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم کے اوپر رکھ لیتا ہے اور وہ اتنی زیادہ مکھیوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے جیسے وہ خود ہی شہد کی مکھی کا چھتا ہو آپ ایک دفعہ تو حیران ہوتے ہوں گے بھلا یہ کیسے ممکن ہے اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے آج ہم اس سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے شہد کی مکھیوں کو جب بھی دھوا دیا جائے تو وہ مدھوش ہو جاتی ہیں یعنی آسان زبان میں یہ سمجھیں وہ ٹن ہو جاتی ہیں تب وہ کسی بھی چیز کو ڈنک نہیں مارتی تو وہ لوگ جو اس طرح کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں لاتے ہیں وہ ویڈیو کو شوٹ کرنے سے پہلے پہلے شہد کی مکھیوں کو ایک دفعہ دھویں سے ٹن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کو شوٹ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ تب تک مکھیوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ہاں اگر شہد کی مکھی کو تنگ نہ کیا جائے تب بھی یہ کسی کو ڈنگ نہیں مارتی لیکن کسی چھتے کے پاس اتنی زیادہ مکھیوں کو اپنے اوپر اس نظریے سے بٹھانا ناممکن ہے تو یہ تھی اس کی اصل حقیقت فیکٹ نمبر فورٹین دنیا کی عجیب ترین طلاقیں فیس بک طلاق ویڈ سیپ طلاق اور ٹویٹر طلاق کے ساتھ ساتھ پیپسی طلاق اور محبت کی طلاق دنیا میں کچھ ایسے واقعات بھی بتائے جاتے ہیں جن میں طلاق دینے والوں نے انتہائی معمولی وجوہات پر طلاقیں دی طلاق کے لیے محبت کی وجہ بننا طلاق دی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی بیوی کو اپنے شہر سے محبت تھی جس کا اظہار کرنے کے لیے وہ ائرپورٹ پر اپنے شہر کا ہاتھ اور بازو پکڑ کر چل رہی تھی مرد نے کئی دفعہ بیوی کو اپنا ہاتھ پکڑنے سے منع کیا مگر وہ اسرار کرتی رہی اس پر مرد نے اسے طلاق دے دی اسی طرح ایک شادی کے بعد شہر نے اپنے بیوی کا گنگٹ اٹھایا اور اسے طلاق دے دی مرد کے بقول یہ وہ عورت نہیں جسے وہ جانتا تھا مرد نے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ تم وہ نہیں جسے میں جانتا ہوں تم میرے تصور کے مطابق نہیں میں معافی چاہتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اسی طرح ایک شخص نے اپنی بیوی پر طلاق کا مقدمہ کیا شہر نے عدالت میں بتایا کہ اس کی بیوی کے سوشل میڈیا پر دو ہزار مردوں سے تعلقات ہیں مرد نے کہا اس کی بیوی کے فیس بک پر بارہ سو مرد اور ٹویٹر پر آٹھ سو مرد فرنڈ میں ہیں شہر نے مزید یہ بھی کہا طلاق کے بعد بچوں کو اس کی تحویل میں دیا جائے کیونکہ اس کی بیوی سوشل میڈیا استعمال کرنے کی وجہ سے بچوں پر توجہ نہیں دے سکے گی ورڈس ایپ کی وجہ سے طلاق سعودی عرب کے ایک شہر نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دی کہ اس نے اس کا ورڈس ایپ میسج نظر انداز کر دیا مسئلہ اس وقت چھلو ہوا جب کام پر گئے ہوئے شہر نے اپنی بیوی کو کئی دفعہ کال کی مگر وہ اسے جواب نہ دے سکی شہر نے ورڈس ایپ پر میسج بیجا مگر جواب نہ آیا اس پر شہر پریشان ہو کر کام چھوڑ کر گھر گیا گھر پہنچ کر شہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے جب شہر نے اپنے میسج کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا وہ اس وقت اپنی دوست سے بات کر رہی تھی اس پر شہر نے فوراں ہی اسے طلاق دے دی اسی طرح ایک شہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ آئندہ وہ پیپسی نہ پیا کرے بدقسمتی سے ایک دن شہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پیپسی کی بوتل گھر لے آئی اور پی لی گھر آنے پر شہر کو پیپسی کی خالی بوتل مل گئی اس پر شہر نے چار بچوں کے باوجود بیوی کو طلاق دے دی دوستو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن بس ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی